ہیلو فرنٹس نمشکار میں دنیش شرما آج آپ کو تری بھاریا یوگ تین پتنی یوگ کیسے ہوتے ہیں کنڈلی میں اس کے بارے میں بتاؤں گا کس جاتا تک کی کنڈلی میں ایسے کونسی یوگ ہوتے ہیں جس کو تین تین بیوہا یوگ ہوتے ہیں یا تین بیوہا کرنے پڑتے ہیں یا کنی کارانوں سے یا یہ ہو سکتا ہے کہ پہلی پتنی کی ڈیتھ ہو جائے دوسری پتنی کی ٹیتھ ہو جائے یا پہلی پتنی بیوہا ہو جائے یا دوسری پتنی بیوہا ہو جائے اور تیسری شادی کرنے کے اس کے یوگ ہوں یا یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو پتر پرابتی یا سنتان پرابتی نہیں ہو جائے اس کارانوں سے تیسری بیوہا کرنے پڑے انہیت بات ہو سکتی ہے تین پتنی کا مطلب کیا ہوتا ہے بیوہا کر کے پتنی بنانا آپ نے دل سے کسی کو پسند کیا منہیمان اپنی پتنی مان لیا یا بھاوناتما کو دل سے کسی کو کار کرنا یا کئی اور پرکار سے جیسے کہ سارے جسے مد بنایا لیکن بیوہا نہیں کیا آدھی آدھی اور میں نے پہلے بھی ابھی جو آپ کو بتایا وہ سارے کارانوں سے آدمی ایک دو تین پتنی کر سکتا ہے یا انہی کارنوں سے کر سکتا ہے اس جسے میں کوئی دھارنا یا سے دھان بنانا بہت کٹھے ہیں جان تک آج کے پر بیوہ سے تین بیوہا کو نہیں کر سکتا ہے لیکن کئی ملاؤں پر تین بیوہ یا تری بھاریا ہی کہلائے گا دھرموں میں ایک سے ادھیک پیوہ کی شکرتی ہے آپ جانتے ہیں تو یہ ایک آلگ میٹا رہا ہے میں تو سرپی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی کنڈلی تین یوگ ہوگا تو کیسے ہوگا سدانت یہ ہے یہ ایک اپلیکیشن میں نے کیا ہے یہ ورشب لگن کی کنڈلی میں کیا ہے یہ جو فرمولا ہے سبھی لگن کی کنڈلی میں اپلائی ہو سکتا ہے تری بھاریا یوگ کا دھنبھاو پاپ کی یکتا ہے دھنیز بھی پاپ گرہ سے درست ہو تو جاتا کتین پتنیاں ہوتی دھنبھاو دیکھئے دھنبھاو پاپ سے یکتا ہے یہ راہو ہے منگل ایسانی وہ دھنیز دھنیز ہوگئے ہیں بدھ بدھ بھی دھنیز بھی پاپ گرہوں سے درست ہو جیسے یہ بدھ دیکھی آنیج کا بیٹھا ہے یا بدھ یہاں بیٹھا ہو اور یہاں سے منگل کی درستی ہو کیٹو گئے اور کسی اور گرہ کی سنی کی درستی ہو تو وہی دھنیس میں پاک گرہ کی پرباو پڑ سکتا ہے اس طریقے سے یہ سدھانت یہ ہے دھنبھاو پاپ یوکت ہو تو دھنیس بھی پاک گرہوں سے درست ہو تو جا تک کی تین پتنیاں ہوتی ہیں یہ میں نے آپ کو ورشب لگن کی کنڈلیم بتایا یہ ایک سے لیکے بارہ لگن کی کنڈلیاں ہوتی ہیں سبھی بارہ لگن کی کنڈلیاں میں یہ سدھانت اپلیکیشن ہو سکتا ہے اپلائی ہو سکتا ہے یہ میں نے ایکزامپل کے لیے آپ کو کہوں یہاں بتایا ہے سبتم یہ مین لگن کی کنڈلی میں پھر سے ایک نیا سدھانت اپلائی کرتے ہیں سبتم بھاو میں پاپ گرہ استثت ہو اور سبتمیس پاپ گرہ سے دیکھا جاتا ہو تو جاتا کہ تین پتیاں ہوتی ہیں سبتم بھاو پاپ گرہ یوک تھا یہ دیکھو سبتم بھاو میں سکر بیٹھ گیا ہے نیچ کا تو یہ پاپ گرہ ہو گیا پاپ بھاو ہو گیا یہ ہے نا اور اس کے بعد سبتمیس سے پاپ گرہوں سے دیکھا جاتا ہو ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ یہ سبتمیس سکر ہے سبتمیس بودھ ہے یہاں پہ بیٹھا ہو اور اس کو سنی مہاراج کی درشتی پڑھتی ہو سبتمیس بودھ ہے کہ وہ سکتا ہے یہاں بیٹھا ہوا اور یہاں سے منگلل کی درشتی پڑھتی ہو سبتمیس سے یہاں بیٹھا اور گرہ چاہتی ہو اس پرکار سے سبتمیس یادی غلط درشتیاں پڑیں گے نیچ گرہوں کی درشتیاں پڑھے گی پاپ گرہوں کی درشتیاں پڑھے گی تو ایسی ستیت تھیوں میں بھی یہאں چیزیں ملنی چاہیے میں چاہتے ہیں تو ایسا یوگ بانتا ہے جی جاتا کence مهمتے ہیں سامٹل بھاؤ میں جو ہے اس ڈبھاؤ میں ہوتا ہوتا ہے fille عمد لگنیس اسٹم بھاؤ میں ہوتا ہے جوینج اسٹم بھاؤ میں سینجا ہے سنجا رہو ٹلکے ہیں لگنیس اسٹم بھاؤ میں ہوتا ہے جب جب ایسے پریشتی بنتی ہے ایسی پریشتی سبھی لگنوں میں بن سکتی ہے سبھی لگنوں میں یہ تیسرا ویوہا ہوتا ہے تین ویوہا کرتا ہے اس کے بعد بھی ایک اور ہوتا ہے بہت دارا بیوہا ہے اس سے بھی ادھک ویوہا کر سکتا ہے جو میں اگلے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا میں نے آپ کو ایک ویوہا یوگ کبھی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں دوسرا ویوہا یوگ کبھی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں یہ تیسرا ویوہا کا یوگ کا ویڈیو میں بنا رہا ہوں آپ کو یہ دی اور پہلا بیوہا اور دوسرا بیوہا دیکھنا تو میرا ویڈیو آپ میرے چینل میں جا کے دیکھ سکتے ہیں میرے چینل کام نام ہے دینیش شرما آج جیز بالاگات فرنڈز یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا یہ دی میرا یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوا میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں تینکیو